ہیلو ایوری وان ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی لف ریڈنگ تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیالی سے ہوں گے اور پوزیٹیو رہ رہے ہوں گے بہت دنوں سے آپ لوگوں کے کمینٹ سیکشن میں جواب نہیں دے پاری کچھ ذرا تھوڑا سبی ایزی شیدولتا ہوں آپ سبھی انڈرسٹین کریں گے سیٹویشن کو آج کا ٹاپک جو ہم لوگ کا رہے گا وہ رہے گا دیپسٹ فیلنگ آف یور پرسن اوکے جس بھی پرسن سے آپ ڈیل کرے ہو میل ہو فیمیل ہو ایک جنر ریڈنگ ہوگی ہم دیکھیں گے کرنٹ نرجی ہمیں کیا بتاتی ہے اس پرسن کی تھوڑٹس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ڈیپ تھنکنگ میں اس پرسن کے کیا چل رہا ہے اوکے تو فوکس کریں آپ اپنے اپنے پارٹنر پر ہم دیکھتے ہیں پرسن کی انرجیز کیا ہے بینہ وقت کو ضائع کی ہوئے میل فیمیل سبھی کے لیے ہوگا جنرل سپیسیفک میں ہی ہیں بہت جلد آئیف سیشن کرنے والی ہوں آپ سبھی کے کوئسٹن کے آنسر میں لائف کمنٹ سیکشن میں ہی دوں گی آپ سب کے کوئسٹن کو میں کلیکٹ کرتی جا رہی ہوں جو جو بھی مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر رہا ہوں تو ابھی آپ فوکس کیجئے اپنے اپنے پرسن پر پہلا ہی بہت پوزیٹیو کوڈ نکل کے آیا ہے ہمارے پاس بیلو فورچون نمبر ٹین کچھ خاص ہو سکتا ہے آپ کے لیے آپ کے پارٹنر کے لیے واو سکس نمبر بیلوبر کی نوجی ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنے سول میٹ ہائی لیول سول میٹ سے ڈیل کر رہے ہو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں note everyone دیکھتے ہیں آج کی ریڈنگ کس کس سے ریزونیٹ کرتی ہے ہمم six of swords six کی نوجی کچھ زیادہ نکل کے آ رہی ہے the world wow بہت ہی positive cards ہیں star signs بھی آپ لوگ کو میں بتاؤں گی اور نمبرز بھی ڈسکس کریں گے ہم آج two of vans لگتا ہے بہت دیر سے ویٹ کیا جا رہا ہے situation میں okay long distance relationship بھی ہو سکتا ہے آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہے تو documents temperance number 14 wow آج تو بہت ہی خوبصور positive energy ہمارے پاس نکل کے آ رہی ہے the lover ہے the world ہے two of cup ہیں بہت ہی پیار ہے آپ کے پرسن کے ساتھ problems کہاں پہ ہیں okay deep thinking میں دیکھتے ہیں deep thinking میں تو بہت پیار ہے پوخوت ہی زیادہ high level soulmate connection ہے آپ لوگوں کا queen of cup clarify بھی کریں گے cards کو آج ہم deep میں جائیں گے deep میں feelings چیک کریں گے problem نکل کے آگے ہمارے پاس seven of souls okay ہمیں تو کہیں نہ کہیں کوئی third party situation ہے third party بھی strong okay ہے جو terror reading بھی کرتا ہے مجھے بھی سنتا ہے یا ان کا انٹریسٹ ہے documents مجھے ضرور بتائیے گا مجھے بہت سارے viewers کا ایسی vibes آ رہی ہیں two of souls again two of vans کے نیچے ہی ہمارے پاس two of souls آیا third party بہت سٹرونگ ہے آپ لوگ کے relationship میں but ساتھ ہی ساتھ manifest بھی کیا جارہ relationship کو the magician کی نرجی ہے میں آپ کو ایک بات تو clear کر دوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا سیٹسفائے ہوں تھوڑا آپ لوگ شاہد بہت زیادہ confused ہو رہے ہیں third party کی wives two of souls two of vans but آپ لوگ اپنے جس بھی پرسن سے ڈیل کر رہے ہیں soulmate connection ہے آپ لوگ کا high level soulmate connection ہے alright گھوم پھٹکے تو اس پرسن کو آپ کے پاس ہی ہی آلا ہے queen of vans queen of cup آپ بھی بہت زدی ہو بہت ہی زدی دونوں ہی پرسن جو ہے نا ایک جیسے ہی ہو egoist دیکھو two of cup hide ہے کچھ چیزیں mysterious person the moon okay slow movement ہے night of pentacle bottom کی میں ہمارے پاس نکل گیا ہے چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں sign Pisces ہو سکتے ہیں آپ کے پرسن یا آپ ہو سکتے ہیں okay gemini libra aquarius آپ ہو سکتے ہو یا آپ کے پرسن ہو سکتے ہیں leo sign ہو سکتا ہے gemini libra aquarius leo sage iris ہو سکتے ہیں آپ یا آپ کے پرسن cup ہیں water sign بہت زیادہ ہے تو cancer scarpeo prices آپ ہو سکتے ہو یا آپ کے پارٹر ہو سکتے ہیں two کی energy ہمارے پاس بہت زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے میرے بہت سارے ویورز کو two two کے نمبر بہت زیادہ دیکھتے ہوں ہو سکتا ہے جس پرسن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہو آپ کا relationship اس پرسن کے ساتھ دو سال پرانہ بھی ہو سکتا ہے not everyone some more cases نمبر 7 بھی آپ روگے ساتھ relate کر سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے آپ کا منت ہو birth month ہو آپ کی پرسن کا birth month ہو month of June number 6 کچھ relate کر سکتا ہے okay number 8 number 7 number 14 4 plus 1 5 okay تو یہ نمبر میں پاس کچھ خاص ہیں 10 number بھی ہے کچھ سائیکل ہے جو آپ لوگوں کا اس پرسن کے ساتھ چل رہا تھا okay شاید یہ پرسن ایک سیم پیٹرن کے ساتھ آپ کے ساتھ چل رہے تھے شاید یہ پرسن آپ کے ساتھ بہت زیادہ relationship میں in out کرتا رہا ہے یا کرتی رہی ہیں okay suddenly سے چلے جانا suddenly سے واپس آ جانا okay ایسی نورجی بھی میں دیکھ پا رہی ہوں some of not everyone جہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں اتنی زیادہ positive card نظر آئے ہیں اتنا پیار محبت نظر آئے ہیں high level soulmate connection نظر آئے ہیں تو problem کہاں آ رہی تھی like problem ہمیں نظر آئے ہیں کہ یہ پرسن decision نہیں لے پا رہا okay third party ہے third party کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے کسی کے لئے تو مجھے لگ رہا ہے relationship میں cheat کیا گیا ہے okay آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو choice کیا گیا ہے اگر ایسا کچھ ہے تو documents مجھے بتانا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو married ہیں اس پرسن سے یا ہو سکتا ہے کچھ ایسے پرسن بھی دیکھ رہے ہیں جن کا پرسن کسی اور کے ساتھ married میں ہیں okay ایسی situation بھی ہیں کہیں نہ کہیں اس پرسن سے decision نہیں لیا جاتا ہے indecisive ہے یہ پرسن بہت زیادہ اس پرسن کی بہت زیادہ اچھا ہے relationship میں strength بنانے کو regarding okay like Leo science strong ہو سکتا ہے آپ کے پارٹنر کا strength بنانا چاہتا ہے relationship میں but جو third situation ہے جو third party کی situation ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اس پرسن کے کچھ family issues ہو کوئی mother figure کوئی sister ہو سکتا ہے ایشیوز ہو اگر آپ اس پرسن سے married ہیں یا آپ لوگ کی marriage میں کوئی problem آ رہی ہیں تو کوئی lady figure مجھے لگ رہی ہیں کوئی ex friend بھی ہو سکتی ہیں زیادہ زیادہ sign مجھے female figure کی نظر آ رہی ہیں کیونکہ female ہیں all right شاید اسی female کی وجہ سے اس پرسن نے آپ سے relationship میں move on کی ہے اگر ایسا کچھ ہے تو مجھے comment section میں آپ لوگ نے بتانا ہے کچھ ایسا بھی میں دیکھنی ہو سکتا ہے یہ پرسن ابھی stable نہیں ہے like ابھی یہ شاید اس پرسن کی study ہے ابھی یہاں پرسن carrier پر فوکس ہے third party ایسا بھی ہو سکتی ہے لیکن most of مجھے جو relationship میں lady figure کچھ family issues نظر آ رہے ہیں and other relation نظر آ رہا ہے اس ریڈنگ میں جو deepest ریڈنگ میں آج کر رہی ہوں but deep down اگر میں اس دیکھوں کہ اس پرسن کے دل میں بہت پیار ہے آپ کے لئے ریڈنگ کی end جو ہے نا ہمیں two of cup دے رہا ہے تو love offer تو کرنا چاہ رہا ہے یہ پرسن آپ کو اس پرسن کو معلوم ہے اس پرسن کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جب بھی relationship میں آئے آپ اس کو welcome کرو گے even then کہ آپ کا چاہے behavior کوئی بہت زیادہ ایگویسٹ ہے مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے آپ دونوں پرسن جو ہونا بہت ہی زیادہ ایگویسٹ ہو اگر آپ اپنی ان کو call text نہیں کر رہی تو آپ کا پرسن بھی نہیں کر رہا آپ دونوں شاید ایک دوسرے کا بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہو ہو سکتا ہے دو مہینوں سے ہو سکتا ہے دو سالوں سے آپ اس پرسن کا ویٹ کر رہی ہو کہ یہ آپ کو کچھ commitment دیں یا آپ سے بات چیت کریں یا relationship میں ایک new beginning کریں like یہ پرسن بھی اسی طرح ہی ہے یہ شاید آپ کی call آپ کی text کا ویٹ کر رہا جیسے آپ اس کا ویٹ کر رہے ہیں کچھ آپ لوگوں کا ego clash بھی مجھے نظر آ رہا ہے بہت سارے میرے viewers کو right now مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں شاید آپ سے ابھی بھی چھپی ہوئی ہیں like اگر یہ پرسن کہیں اور commitment ہے یا اس کی فیملی اس کے لئے رشتے وغیرہ دیکھ رہی ہے تو ہو سکتا ہے یہ پرسن ابھی recently بہت ساری چیزوں کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے بہت ساری چیزوں کو اس نے چھپایا ہوا ہے بہت ساری چیزوں کو اس نے اپنے دل کے اندر دبایا ہوا ہے but deep down اگر میں دیکھوں تو یہ پرسن کہیں نہ کہیں relationship میں balance کے بارے میں ضرور سوچتا ہے effort ڈالنے کے بارے میں ضرور سوچتا ہے واپس reconciliation کے بارے میں ضرور سوچتا ہے strength بنانے کے بارے میں ضرور سوچتا ہے because اس کو معلوم ہے کہ آپ ہی اس کے ایک true soulmate ہو deep down میں چاہے اس نے آپ کو third party میں ڈالا چاہے یہ پرسن ابھی indecisive ہے decision نہیں لے پا رہا wait کر رہا ہے wait کر رہا ہے indecisive بھی ہے balance بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ how کیسے balance بنایا جائے کس طرح شاید اس پرسن نے بہت زیادہ چیزوں کو نہ mess up کر دیا بہت ساری چیزوں کو کیونکہ two کے نیچے ہی two کی نرجی ہے جو کچھ کیا ہے وہ اس پرسن نہیں کیا ہے شاید آپ لوگوں میں کچھ blame gaming بھی ہو ہو سکتا ہے یہ person کہیں نہ کہیں آپ کو بہت زیادہ blame کرتے ہوں اس relationship میں کہ بھائی تم نے نہیں relationship کو اچھے سے چلایا کیا ہے like اس طرح بھی ہوتا ہے sometime کہ غلطی خود کی ہوتی ہے blame دوسرے پرسن کو دی جا رہی ہوتی ہے ایسی condition بھی میں دیکھ پا رہی ہوں strongly لیکن deep down اس پرسن کو معلوم ہے کہ جو چیزیں بھی mess up ہوئی ہیں نہ وہ اسی پرسن کی وجہ سے ہوئی ہیں اس پرسن نے خود ہی relationship سے work out کیا ہے اس پرسن نے آپ کو اور اپنی situation کو third party situation میں ڈالا ہے کہیں نہ کہیں یہ پرسن مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ right now pain میں ہیں تکلیف میں ہیں thinking process میں ہیں okay واپس آنا reconciliation کرنا اس کے بارے میں سوچ رہا ہے مجھے strong vibe ہے کیونکہ new moon ہے مجھے لگ رہا ہے within two days two days میں اس پرسن کا call text میسیج آپ لوگوں کو آ سکتا ہے okay تو اب ہم کچھ اور cards کو دیکھتے ہیں okay اور deep thinking میں جاتے ہیں اور deep thinking میں کیا آتا ہے ریڈنگ میچ کریں تو ایک likes کیا کیجئے جنہوں نے مجھے new subscribers میرے آپ لوگی مجھ سے questions پوچھ سکتے ہیں live session میں سب ہی answers کو cover کرنے کی کوشش کروں گی واؤ victory six or when victory چاہ رہے ہیں یہ person آپ کے ساتھ relationship میں okay victory چاہیے 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 انہوں نے آپ کو دھوکا دیا چاہے انہوں نے آپ سے چیزوں کو hide کیا چاہے اس person indecisive right now but victory چاہتے ہیں marriage چاہتے ہیں okay six of when ہمیں marriage بھی کرتا ہے شاید parents issues strength again strength کا card لیو تو ہو سکتا ہے strong لیو اس person برچارت میں ہو سکتا ہے but strength ہے جیسے ہی میں نے آپ کو بولا ہمارے پاس سبھی positive card strength بنے گی within two hours کسی کسی again tempers okay balance balance نہیں بن رہا اس person سے جیسے ہی اس person کی awakening ہو جائے گی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو میرے ویورز ہیں آپ ہو سکتا ہے اس person کو healing sent کر رہے ہو یا ہو سکتا ہے آپ لوگ manifest کر رہے ہو اگر آپ کر رہے ہو تو آپ کا یہ work کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ positive hopeful ریلیشنشپ کو لے کے تو کہیں نہ کہیں آپ کا hopeful رہنا آپ کا positive رہنا بہت اچھا impact ہو رہا ہے آپ کے پارٹنر پر پر 10 10 دیکھا اس پرسن سے تکلیف نہیں ہی برداشت کی جاری pain میں ہے واپس آنے کے بارے میں so try reconciliation کے بارے میں بار بار اس پرسن کے mind میں آتا جا رہا ہے کہ آپ کو approach کرنا ہے آپ کو text کرنا ہے آپ کو call کرنا ہے آپ کو message کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ long distance ریلیشنشپ میں ہو کریں three of vans strongly strongly ویٹ کر رہا ہے ہو سکتا ہے یہ پرسن کافی دیر سے شاید آپ ہی کا ویٹ کر رہا ہے شاید آپ نے اس پرسن کو بلوک کیا ہوا ہے شوشل میڈیا سے بھی بلوک کیا ہوا ہے ویٹ کر رہا ہے یہ پرسن اس پرسن کو یہ vibe ہے کہ اگر یہ پرسن آپ کو پروچ کرتا ہے یا آپ سے ملتا ہے یا ملنے کی کوشش کرتا تو آپ اس کو positive response ہی دو گئے شاید اس پرسن کو معلوم ہے کہ آپ اس کا بہت زیادہ ویٹ کریں نائٹ آف بینز ہے autumn کی نرجی اس پرسن کو اس جیز کا realization ہے کہ آپ ان سے بہت true love کرتے ہو آپ ان کے true soulmate connection ہو شاید اسی وجہ سے یہ پرسن جو ہے comeback کرنا چاہ رہا ہے ریلیشنشپ میں balance کرنا چاہ رہا ہے نمبر 14 کچھ خاص ہو سکتا ہے آپ کے پرسن کے کیونکہ 8 نمبر ہے month of August بھی ہو سکتا ہے کچھ خاص آپ کے آپ کے پرسن سے relate کر سکتا ہے جتنا آپ کو open mind لے کے reading کو لینا ہے جتنا match کریں اتنا لینا ہے باقی کو let go کرنا آج کی reading میں deep thinking deep thoughts deep feelings مجھے اس پرسن کی یہ ہی ہے کہ اس کو ہر حال میں آپ کے ساتھ connect کرنا ہے اس کو ہر صورت میں آپ کے ساتھ reconciliation چاہیے اور یہ ہر صورت میں آپ کے ساتھ balance بنائے گا پرسن بہت سکتا ہے سکتا ہے مجھے two months two weeks there's two days آپ ریمسیدیشن ارالائی جس کے ساتھ reading match do comments मجھے آپ مجھے آپ ان کی شیئر میچ کرتا ہے ابھی تک کے لئے اتنا ہی چانل پر نہیں ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں با بائی